مرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عجاز ڈوگر اور جس طرح ہمیشہ میں پہلے کہتا ہوں تو پروگرم شکایت کے ساتھ میں عجاز ڈوگر ہوں لیکن آج میں نے شکایت کا ذکر کیوں نہیں کیا شکایتیں سن سن کے میرے ناظرین تنگ آ چکے تھے تو آج میں نے کہا میں خود بھی محضوظ ہوں اور اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بھی محضوظ کروں وہ خوبصورت لوگ جو میرے درمیان اس وقت تشریف فرما ہے کیوں نہ میں اپنے ناظرین کو بھی وہ خوبصورت چہریں خوبصورت آواز ان کا نام بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور بہت ہی لوگوں کے فیمس میں سلیبرٹیز پاکستان کی بلکہ پوری دنیا میں اب جو ہے لوگ ان کو چاہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں میگا جی اور ساتھ لاہور لاہور ہے تارک تافو صاحب ماشاءاللہ دونوں کا بڑا نام ہے اور ایک میں سمیتوں کے آرٹسٹ ہوتا ہے وہ صرف آواز سے آرٹسٹ نہیں ہوتا وہ بات سے آرٹسٹ نہیں ہوتا آپ آج ہم میگا جی کے گھرے ہیں بہت شکریہ میگا جی نے کہ تارک تافو صاحب کو بھی یہاں پہ وہ بھی تشریف فرماتے تو میرے لیے یہ بائی سے عزاز بات ہے کہ دونوں میرے ساتھ سلیبرٹری موجود ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں اور جب میں نے میگا جی کے گھر کی ایک ایک چیز دیکھیں تو مجھے پتہ چلا کہ آرٹسٹ کیا ہوتا ہے میگا جی بہت شکریہ تارک تافو صاحب بہت شکریہ میگا جی پہلے تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی پہ جانا چاہوں گا پھر ہم آپ کی یہ وابستہ جو ہے شعبہ اس پہ جائیں گے تو آپ جو ہے کب اس شعبے میں پائیں گے جی پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کوہ نور کی پوری ٹیم میرے گھر پر آئی اور سپیشلی تارک بھائی کو میں نے شورٹ نوٹیس پر کہا اور انہوں نے میری دعوت کو ایکسپٹ کیا اور آپ سب یہاں آئے تو آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے بات سے تو باتیں چلتی ہی رہیں گے لیکن مجھے آپ کے نا کچھ پروگرام کے نام کا بڑا مزایا شکایت مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی سی شکایتیں کرتے رہتے ہیں اچھا آج محلے کی ماسی والا رول کرتے ہیں اچھا آج ماسی والا نہیں ہوگا لیکن آج مجھے اس پہ بھی شکایت ہے کس بات پہ اس بات پہ شکایت ہے کہ ہمارے آرچس جو ہے یہ اساس ہے پاکستان کا الحمدللہ اور دیکھیں پاکستان کی انڈسٹری کبھی کس عروج پہ ہوتی تھی آج بدقسمتی سے اس انڈسٹری کو کیا حال ہے بہران کا شکار ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے اس طرح دھیانے دے رہی کیوں نہیں دے رہی کہ ہم باہر وہ ڈراما فلاں سے میں نام بھی نہیں لینا چاہتا کہاں کہاں سے آتی ہے ڈراما جب ہمارے ڈرامے پوری دنیا میں فیمز تھے تو آج وہ بہران کا شکار ہے تافو جی ٹھیک کہہ رہو نا میں ماشاءاللہ گورنمنٹ کسی چیز پہ دھیان نہیں دے اچھا یہاں پہ اردگرد پیٹی ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پہلے میں آپ کی اس بات کا جواب دیتی ہوں کہ ہم لوگ شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے ستیں کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے اور دیکھیں یہ ایک ٹیم ورک ہوتی ہے اور لاہور کی انڈسٹری جیسے کہ تارک بھائی مجھ سے بہتر اس پر بات کر سکتے ہیں اچھا یہ میں پتہ ہے کہ وہ تارک بھائی ہے بار بار بیشے کب بھائی نہ کہیں بھائی نہیں بڑا فیمتھ ہو تارک بھائی بہنو والا بھائی جن تارک ایک دن مجھے کہتے ہیں میگا آپ نے مجھے اتنا بھائی بھائی کہہ دی کہ اب تو میرے پر بہنوں کی اتنی ذمہ داری ہوگی ہے کہ میں کنیا بھی آمانگا لیکن یہ میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ اس گھر سے مجھے عزت ملی ہے اور تاپر صاحب مجھے بیٹی کہتے ہیں ماشاءاللہ تو میرے لئے یہ بڑی ایک کہلے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہے اور جیسے کہ ابھی آپ نے ان کا لہور لہور ذکر کیا تو جب لہور لہور ہو تو لہور والی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لگ دی لہور دی ہے مدبا بائی برت لہور سے جی میں بائی برت لہور سے اور شکایتیں نہیں کرنی چاہیے انسان کو اپنے ترین کوشش کرنی چاہیے لیکن ہم ساتھ ساتھ کریں گے بھی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ایز ای نیشن سوچنا چاہیے اگر آپ نے صرف فلم دسٹری کی بات کیے تو میں اسی بھی بات کروں گی ہم نے خود بھی اپنے تین سے کچھ نہیں کیا ہم نے اپنے پریڈیسرز کو بھگا دیا اور ہم نے وہ فلمیں میاری نہیں دیں دیکھیں جب پیسہ جاتا ہے یہ بھی ہے یہ بات بھی جب پیسہ جاتا ہے تو پھر دیکھیں کوئی بھی دوبارہ رسک نہیں لیتا کام کرنے کا تو دیکھیں ٹیم ورگ بن کے سوچیں میار میار تو گومنٹ نہیں دی رہا یہ بات تو ٹھیک ہے دیکھیں فرد واحد نا سوچیں اپنا جیسے ہمارے بہت میرے سارے بڑے ہیں سینئرز ہیں ہدایتکار ہیں سارے دیکھیں ان لوگوں نے فلمیں بنائی ہیں لیکن انہوں نے فلمیں اپنے گھر کے لیے بنائی ہیں صرف انہوں نے عوام کے لیے نہیں بنائی اپنے منطب کوئی ایک ہی چہرے اور وہ ہی مقصود انداز وہ ہی ریپیٹیشن تو لوگ نہیں دیکھتے بھائی وہ کہتے ہیں ان کو چینج چاہیے آپ پاکستانی پرانی فلمیں جو ذکر کیا ان کو دیکھ لیں ایک ہی چھلکا شکار فلمیں وہی روٹین کا میوزیک ہے یعنی کہ ایک فلم ہٹ ہوگی ہے تو سو فلم اسی کنگر پر بن گئی ہے تو یہ کہاں کا کام ہے دیکھیں جب تک آپ بریٹی نہیں دیں گے ہاں ایک کے بعد ایک اور اچھی فلم آئے گی تو وہ اس کا روائیت میرا خیال میں اپنے ٹاپک سے دور چلے گئے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ آپ اس اندسٹری میں کچھ ملتا ہے ابھی اتنا ملتا ہے تھوڑا ہی فاصلہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جو جیسے ایک آگاز ہوتا ہے میری جو تعلیم تھی وہ گریجویشن کے میری جو تعلیم ہے وہ گریجویشن ہے اور الحمدللہ جون مکڈونل سے میں نے میٹرک کیا ہمائیت الاسلام سے میں نے اف اے اور بی اے ہمائیت الاسلام اور اس چودے میں آنا یہ بڑا ایک لیفرن ہے دیکھیں ہمیشہ اب اس پر میں بات کروں گی تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ بات شکایت ہو جاتی ہے آپ ہر چیز کو سپریٹ رکھے دیکھا کریں سوچا کریں ہر بندہ ہر کام نہیں کسکتا آرٹسٹ تو بھائی برکتا ہے وہ آرٹسٹ بنتا نہیں ہے بلکل صحیح اللہ نے بات سننے میں ہمیشہ کہتا ہوں پڑھ لکھے آپ ڈاکٹر انجینئر بنتے رہے دگری کے ذات فقیر اور فنکار ورنہ وہ چھوئیتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فنکار ہے یہ بے گھائیت اس میں تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہے تعلیم کا تعلق ہے تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے اور آپ نے کون سا کام نہیں کرنا اسی لیے اس طفانِ بتمیزی میں بھی میں نے وہ کام نہیں کیا جو سک کر رہے تھے اور میں نے وہی کام کیا جو میرے دائرہ کار میں آتا تھا اچھا میں تھوڑا سا تھوڑا سا بتا دوں جی اپنے ناظرین کو کہ میں خود بزاتے خود میں نے کہا جی کا بڑا فین ہو کیوں؟ کہ میں نے فرس ٹائم ایک بڑا مشہور سٹی ڈراما تھا گھنگرو گرا شریف میں بڑا فیمس ہوا بار بار جو ہے وہ گھنگرو گرا اس کے بعد یہ آپ کے کیبل پر بڑا چلا بہت سارے لوگوں نے دیکھا اس کی وہ ویڈیوز بڑی ہٹ ہوئیں وہاں پہ جو ہے میگا جی کا ڈانس تھا میں متاثر ہوا کہ اس وقت جو انہوں نے کہا نا کہ وہ تفانِ بتمیزی میں وہ جس طرح کا ڈانس آپ سمجھ رہے ہیں میں یہ نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی الگیشن لگ لیے کہ وہ ڈانس کس طرح کا ہوتا تھا اس وقت بھی وہ ڈانس نہیں ہے وہ شو آف ہے وہ آپ کی باڈی کو شو آف کرنے کے مختلف جیچرز ہیں وہ ڈانس نہیں ہے سب سے پہلے اب اس کو کلیار کریں یہ بالکل یہ میرے ناظرین پر یہ ہے کہ وہ ڈانس نہیں ہے رکھ جو ہے وہ ازا کی شاعری ہے نہ کہ آپ نے میرے ناظرین اگر وہ ڈراما نکال کے دیکھیں اور ان کا وہ ڈانس تھا وہ دیکھیں تو آپ بلکل آپ کو نظر آئے گا کہ میں کیوں فہن ہوں تو میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا بالکل بلکل دیکھتا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ بھی میرے متاثرین میں سے ہیں لیکن کچھ کائے دیکھیں پتے کیا ہے کیوں ہوں متاثرین میں سے کچھ چیز ایسی ہوتی ہے متاثر کرنے والی تو ہوتا ہے نہ بندہ بلکل ہے دیکھیں وہ طفانے بات تمیزی اب میں یہ کہوں گا تو آرٹس میرے پیچھے پڑ جائے وہ دیکھیں ہر چیز کے ایک میار ہوتا ہے میار نہیں گرانا چاہیے سیلس سینسور ہوتا ہے سٹیج پر ہم لوگ کے پاس اتنے اتھارٹی ہوتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے میں نے اسی اتھارٹی کا نا جائز فائدہ نہیں اٹھایا میں نے وہی کام کیا تو آج کسی نہ کسی طریقے سے انڈسٹری میں آپ زندہ بھی تو ہیں الحمدللہ وہ لوگ ہیں اس انڈسٹری میں زندہ نہیں ہے آپ کی رسپیکٹبل سب سے بڑی بات دیا اور وہ چھپ کے بیٹھنا زیادہ گوارہ سمجھتے ہیں کہ ہائے آسان کو بیکھیں تو تعلیم کے بعد پھر یہ کیا سوچا آپ نے کی ذرا جائے نہیں سوچا نہیں یہ تو ہو گیا ہو گیا یہ تو نہ انسان کچھ کام ہوتے 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 ہوا یا ہو گیا ہو گیا اور کیونکہ یہ لکھا ہوا تھا لکھا ہوا تھا ادر وائز میرا کوئی موڈ نہیں تھا پہلا ڈراما یا پہلی فلم کونسی تھی پہلی جو میری مووی تھی وہ میڈم سنگیتہ کی تھی جیت اور اس کے بعد جیت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ پھر بیچھے موڑ کے نہیں دیکھا کیونکہ بہت زیادہ الحمدللہ جاری ہے پھر اس کے بعد ٹیلی ویشن کیا پی ٹی وی پہ بہت کام کیا تھا وہاں تب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور پی ٹی وی پہ تب بھی میرا ڈانس ہوتا تھا جب پی ٹی وی میں ڈانس آلاو ہی نہیں تھا ساف ستری چیز جو ہوتا ہے اور اس کے بعد ستیج حدر قرآنے تبی ہو توسی کہوں توسی چھوٹے ہیں بڑھنا آئی ڈی کارڈ چیک کر رہا آلانا آلی و آلانا آلی اس کے ریزن ہے نا کہ آرٹسٹ جو ہے وہ بائی بارت وہ کامیاب ہوتے ہیں تیرٹر کو کوئٹ کیا اس کے بعد اپنی فیملی ڈیسائیڈ کی فیملی میں ٹائم گزارا پھر سوچا کہ آپ کیا کیا جائے اس کے بعد فیملی کی سپورٹ کے ساتھ میں نے سنگنگ کریئر کا آگاز کیا اور اس میں میرا جتنا ساتھ میری فیملی نے دیا اس کے ساتھ ساتھ تاریخ بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا اور اگر میں یہ کہوں کہ میرا جو از ایس سنگر جنم ہے وہ تاریخ بھائی کی وجہ سے تو یہ مختصر سے بات کی بڑے درخت کے لیچے چوٹے درخت کا بڑھنے انتائی مشکل ہوتا ہے تو نام کی کارپ بیال تو ظاہر ہے میں بھی کچھ ایسے ہی کروں گا جو ان کا نام بھی زندہ رہی اور یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس وقت جب میری ملاقات ہوئی تھی آپ سے ایک دوست کے پاس ہوئی تھی اس وقت آپ کا بڑا فیموس ہٹ ماشاءاللہ آج بھی ہیٹ ہے کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو خدا آپ کو گفت میں دیتا ہے کہ یہ تمہارے نام سے اوپر آئی اور وہ چلتی ہے چلتی نہیں پھر وہ رکتی نہیں یہ بہت گانا ہے میگا جی جس کو میں نے پرموٹ نہیں کیا لہور لہور ہے پہلا یہ ہی تھا جی نہ کرے گا نہ کرے گا پہلا خدا نے چکا چھا مجھے بڑا میں نے اتنے زبردرست کانے بنائے ابھی گاؤں گا بھی میں لہنے وہ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہم نادرین کو دولوں کے آواز دوسرے کہ لہور اصلا بھی سچ تھا یہ شہر تو پاکستان تو سوارا خوبصورت ہے لہور ایک سچ ہے یہاں فکر بھی سرمے ہیں یہاں فنگار بھی ریال ہے سکھے پوچھے لوگ ہیں چاہے وہ کھانا ہے کھانا بھی ایسا کمال سیٹنگ کا مذہب میکر طرف ہے آپ کو کھانے کا چاہے کا ہر چیز لیت سور میں ملے گی یہ خدا کی بلیسنگ ہوتی ہے اور سب سے پہلے جو ان کے دھائروں میں سامنے چیز جس نظر آئی وہ چیز تو نہیں کہہ سکتا وہ مقدس ایک سامنے غلاف کعبہ اور روزہ رسول کا غلاف ہوتا ہے یہ بڑی رحمت ہے اللہ پاک کی کہ اس نے مجھے اتنی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے شکر الحمدللہ اور اگر آپ نے اپنے کینوری میں کیپچڑ کیا ہے تو وہ میگا جے کہ وہ خجوریں عجوہ خجوروں سے بھی اور آبِ زمزم سے جو ہماری مہمان ہوا نہیں کہ وہ کیسے بول سکتے تھا ہمیشہ ہی جو خاندالی لوگ ہوتے وہ تو اسی طرح کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آبِ زمزم پورے نغار میں وہ شپنگ کے لئے تھا وہ چیکن نہیں پسکتے مجھے والے سب تحجت گزار رہے ہیں الحمدللہ اور میں نے توفہ دیا تھا اس سے بڑا توفہ کوئی نہیں تو میگا نے کہا جو جہرے شکرد بھی ہے اس نے کہا آپ درہ تاریخ بہی درہ کھڑی لے پاس یہ ایسی گئی جیسے خدا نے اس کے اندر کوئی قوت آگی ہتر اس نے کہاں تھا میرا خیال ہے وہ اتنی نیاب چیز تھی اس نے اس کو مزید نیاب بنا کے جیسے اس کا حق تھا اس کو پیٹ کروا کے جب تک مونٹ نہیں ہم نے ٹریول نہیں کیا تو میں اس کو دعا دیتا ہوں کہ خدا اس کو ایتھی رکھ لیں میرا خیال ہے گی اس کو دعا ہی اس چیزے کی لیچے بڑا دیکھتی ہے وہاں سے اچھا جب اتنے خوبصورت باتیں کر رہے ہونا یہ ظالم جو بریک آ جاتی ہے یہ مزائی کر رہا کر رہتی ہے لانو کے تھے آپ بریک آپ بری